اسلام علیکم ہی دیر فیلو گارڈنرز ویلکم ٹو گارڈنگ ٹائم ادان شہمد آج کی ہماری یہ ویڈیو بیسی گارڈنگ سیریز کا پارٹ ٹو ہے اور اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک بہت ہی فنٹسٹک گارڈنگ مٹریل کے مطالق جو کہ ورلڈ وائٹ بہت زیادہ پاپولر ہوتا جا رہا ہے تو وہ فنٹسٹک مٹریل ہے کوکو پیٹ تو اگر آپ بھی گارڈنگ میں نیو ہیں اور کوکو پیٹ کے مطالق تمام اہم معلومات جانا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ ویڈیو پہ بنی رہیے آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں کوکو پیٹ کو ہم کوکو نٹ کوئر اور کوکو نٹ فائبر کے نام سے بھی جانتے ہیں یہ کوکو نٹ انڈسٹری کا بائی پروڈکٹ ہے کوکو نٹ کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے یہ اسی کے اندر پایا جاتا ہے اسے فیکٹری میں پروسیس کر کے بلکل پورڈر کی شکل دی جاتی ہے اور بعد میں اسے پریس کر کے ہم بلوکس کی شکل میں یا بیکس کی شکل میں مارکٹ سے خریدتے ہیں اور یہ ایک بائیو ڈیگریڈیبل پروڈکٹ ہے جو کہ ہارٹی کچھل اور گارڈننگ کے لیے بلکل پرفیکٹ مانا جاتا ہے تو اب آپ کوکو پیٹ کو کہاں اور کیسے استعمال کر سکتے ہیں آئیے میں بتاتا ہوں آپ کو اس کے امیزنگ یوزز کوکو پیٹ کا سب سے پہلا استعمال سیڈ سٹارٹنگ اور سیڈلنگ کے لیے کیا جاتا ہے کیونکہ سیڈز جو ہیں وہ بہت ہی ہلکے مٹیریل میں بہت اچھے سے گروہ کرتے ہیں تو کوکو پیٹ ہمارا بہت ہی لائٹ ویٹ مٹیریل ہے اور اس کا وارٹر ریٹینشن لیول بھی بہت اچھا ہوتا ہے تو اس لیے یہ سیڈ سٹارٹنگ کے لیے بلکل بیسٹ اور پرفیکٹ مٹیریل مانا جاتا ہے اگلا ہمارا اس کا یوز ہے پوٹنگ مکسز اور سوائل امینڈمنٹ کے طور پر ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ جب ہم گملے کی پودے کو گملے میں شیفٹ کرتے ہیں تو اس میں ہم اسے ساتھ پودے کو اس میں گروہ بھی کر سکتے ہیں اور جو پودے کی پہلے سے مٹی ہے اسے ہم اس میں امینڈمنٹ کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں تیسرا اس کا استعمال ہے کمپوسٹنگ اور ورم کاسٹنگ کے لیے کمپوسٹنگ جیسے آپ گھر میں کچن ویسٹ سے جو کمپوسٹ بناتے ہیں اس میں اس کا اچھے سے استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے آپ ورمی کمپوسٹ جو ہوتا ہے اس میں بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں اسے مزید بہتر بنانے کے لیے اور اس کا جو اس سے اگلا استعمال ہے وہ ہے ہائیڈرو فونک گارڈنگ میں ہائیڈرو فونک گارڈنگ ایسی ہوتی ہے جس میں اس پودے کو صرف پانی وغیرہ میں گروہ کیا جاتا ہے یا صرف کوکوپیٹ وغیرہ میں گروہ کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں مٹی کا استعمال نہیں کیا جاتا تو جسٹ اس میں مٹی کے علاوہ کوئی اور آرگینک مٹیریل استعمال کیا جاتے ہیں پودوں کو گروہ کرنے کے لیے تو کوکوپیٹ بھی آپ اسی ہائیڈروفونک طریقے سے گروہ کرنے کے لیے پودوں کو استعمال کر سکتے ہیں کوکوپیٹ کے بہت سے فائدہ ہیں جس میں شامل ہے وارٹر ریٹینشن این ایریشن یعنی کہ جب ہم پودے کی مٹی میں کوکوپیٹ استعمال کرتے ہیں تو کوکوپیٹ پانی کو اپنے اندر کافی عرصے تک جذب رکھتا ہے اور آستے آستے پودے کی نیر کی مطابق پانی ریلیس کرتا رہتا ہے اس کے علاوہ جو پودے کی مٹی ہوتی ہے اس میں کوکوپیٹ ملانے سے ہوا کا جو آنا جانا ہے وہ اچھا لگا رہتا ہے اور مٹی کمپیکٹ نہیں ہوتی اس کے علاوہ جو فصل کے پیداوار ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے پودے کی گروت بہت اچھے سے چلتی ہے اس کے علاوہ سب سے بڑی بات یہ ایکو فرینڈلی ہے یعنی کہ اس کا کوئی پودے پر نقصان کسی قسم کا نہیں ہوتا اور نہ ہی انسانی صحت پر کوئی برا اثر پڑتا ہے کیونکہ یہ ایک نیچرل اورگینک پروڈکٹ ہے اور ڈیگریڈیبل بھی ہے تو اس لئے اس کا کوئی نقصان ہماری نہ صحت پر ہوتا ہے نہ کوئی پودوں کو نقصان پہنچتا ہے تو آئیے آپ کوکوپیٹ کو ہم نے استعمال کیسے کرنا ہے وہ میں آپ سب سے شیئر کرتا ہوں کوکوپیٹ اکثر دو فارمز میں ملتا ہے ایک بلوک کی شکل میں جو کہ اس طرح ہوتا ہے اور ایک آپ کو ایسے پورڈر کی شکل میں ملتا ہے اگر پورڈر کی شکل میں ہے تو وہ جسٹ آپ نے بس گملوں میں مٹی میں مکس کرنا ہے سیڈلنگ ٹری میں مکس کرنا ہے اور اسے استعمال کرنا ہے اور اگر آپ نے خریدا ہے بلوک کی شکل میں تو اس کو آپ نے جسٹ پانی میں سوک کرنا ہے کچھ دیر پانی میں چھوڑ دینا ہے تو اس کے بعد وہ استعمال کے لائک ہو جائے گا اور تب آپ اسے سیڈلنگ ٹری وغیرہ اور گملوں کی مٹی میں اچھے سے استعمال کر سکتے ہیں تو ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ سب کا بہت شکریہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے اور اگر آپ کے پاس کوئی ایسے سوالات ہیں یا ایسے کوئی ٹپس اور ٹریکس ہیں جو کہ آپ مجھ سے بھی شیئر کر سکتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجئے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی میری اوورال ویڈیو کیسی لگتی ہیں آپ سب کو اس کے علاوہ اگر کوئی ایسی سجیشنز ہیں آپ کے پاس جو کہ میں ویڈیو میں ایٹ کر سکوں تو وہ بھی مجھ سے شیئر کیجئے اور اگر آپ کے پاس کوئی ایسا پودا ہے جس کے مطالق آپ چاہتے ہیں کہ میں ویڈیو بناوں تو وہ بھی لازمی آپ مجھ سے شیئر کیجئے تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت شکریہ اللہ حافظ